بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبرگیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی آپ نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو بیٹی نے کہا اممہ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے منع کیا ہے اس کی ماں نے کہا اے بیٹی جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا دو عمر تو ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے اس لڑکی نے جواب دیا کہ اممہ اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے حضرت عمر کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت ان کے ہمرا تھے فرمایا اے اسلم اس دروازہ کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا پھر وہ دونوں آگے چل دیئے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اسلم وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کونواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگا کیا پھر فرمایا کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کرا دوں اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری تو بیوی ہے حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میری بھی بیوی ہے حضرت عاصم نے کہا کہ اباجان میری بیوی نہیں آپ میری شادی کر دیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بنی حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان کے سب سے زیادہ عادل حکمران اور پانچویں خلیفہ راشد تھے موسیقی بیوی ہے موسیقی بیوی ہے